ایٹی ٹاور آ رہا ہے ایک ہزار کورڑ کی لاغت ایک ہزار کورڑ کی لاغت سے ایٹی ٹاور آ رہا ہے اب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کو بولتے تھے ارے کیا کر رہے ہیں بھائی دیکھو کیسا ہو رہا ہے ماں دیکھو ہائی ٹیک سٹی ارے ہائی ٹیک سٹی ہے جب یہاں بھی ہو رہا ہے ہم کیے کام منظوری لے کر آئے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ایٹی ٹاور کے لیے بلالہ صاحب بھی متفق ہوں گے میری بات سے سالے تین سال ہم دونوں کو محنت کرنا پڑا سالے تین سال پچھے پڑنا پڑا حکومت کے پہلے جب گئے تو بولے ارے کہا زمین ہی نہیں ہے پھر ڈرون سے پورا زمین نکالے اس کا نقشہ بتائے یہ بتائے اور بیروکریسی میں بھی ایسے ایسے نفرت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولے وہاں کیا ہوں گا سب انڈیٹ پارٹ آ دے سٹی what will happen میں لائے انڈیٹ پارٹ آ دے سٹی کیا ہوں گا وہی سٹی میں چار منارے تمہارے پاس نہیں ہے وہی سٹی میں مکہ مسجد ہے تمہارے ایرے میں نہیں ہے قلعہ گول گندہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے ہم بتائیں ان کو کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے بناو بہرحال بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مر الحمدللہ ہم کام کو کامیابی ملی اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب وہ مکمل ہو جائے گا تین سال دو سال جو بھی اس کا ٹائم ہے ایک ماشاءاللہ ایک بہترین یہاں پہ نوجوانوں کے لیے جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں جو بھی ہے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی ہے میں تو صرف ماں جب بیٹھا تھا ہم اتنا اتنا خوش تھا اتنا اپنے آپ کو شکر ادا کر رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ جو لوگ منلس کو تانہ مارتے دیکھو وہاں پہ جا کے دیکھو یہ لوگاں شیروانی کچھ نہیں کر رہی ہیں بات کریں گے شیروانی پہ آ جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ان کو شیروانی سے کیا نفرت ہے کیا شیروانی پہنے تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یوں ہے شیروانی پہنتے ہیں بڑے لکھے بھی ہیں دماغ بھی ہیں اور سب کو پریشان بھی کر دیتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک والحمدللہ وہ ٹی وی آئی ٹی ٹاور آ رہا ہے اور اس میٹنگ میں کیٹی راوارو نے اچھا کہا تھا کہ ملک پیٹ میں ان کے بچپنے میں اس سنے کہ ٹی وی ٹاور مشہور تھا ابھی آئی ٹی ٹاور مشہور ہوگا انشاءاللہ ہو تالہ پھر آپ جانتے ہیں کہ ابھی بلالہ صاحب نے